موقع پر اس ہیوان میں آمد پر خوش حمدیت کہتا ہوں اور ان کا شکریہ دعا کرتا ہوں کہ انتائی نامناسب اور طبیعت کے باوجود انہوں نے اس موقع پر ایک یگجیتی کے اظہار کے لیے اس آہوس کو جائن کیا آپ کا بہت شکریہ ہم ایک منٹ کی کشمیری بھائیوں کے ساتھ سالیڈیریٹی کے طور پر ون منٹ سائلنس ابزارب کریں گے اس کے بعد ہم بات کریں پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ہوا سب جانتے ہیں کہ کشمیر پہ ہونے والے مظالم سالہ سال سے جاری ہیں تقریباً ایک صدی ہونے کو ہے وہاں پر ایک لاکھ سے دس لاکھ سے زیادہ فوجی تائنات ہیں ان پر ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ ناختم ہونے والی ہیں لیکن پانچ اگست دوہزار انیس کو جو ہوا ان آرٹیکل تھری سیونٹی اور آرٹیکل تھری سیونٹی ترٹی فائف اے جو کہ کشمیر کی خود مختاری پہ کاری ضرب ہے کشمیر کا اپنی سملی اپنا جھنڈا اپنا ترانا اور اس کی شہریت کا خب ان سے چین لیا گیا جناب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب مودی سرکار جو دوہزار انیس کو اپریل میں آتا ہے اور چار مہینے کے بعد کشمیر پہ یہ ظلم ہوتا ہے تمام دنیا گواہ ہے لیکن افسوس کا اظہار اس لیے میں کرتی ہوں کہ امت مسلمہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک جسم کے مانند ہے جب ایک حضور میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں درد ہوتا ہے لیکن افسوس ہے کہ آج ہماری امت مسلمہ کو کیا ہو گیا ہے جہاں پر اپنی مفاد کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم کیوں بیچے ہو جاتے ہیں کشمیر ہو فلسطین ہو بوزنیا ہو تو ہم افسوس کرتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ اس کے لیے کھڑی نہیں ہوگی یہ مظالم ختم نہیں ہوں گے تو ہمیں پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنا چاہیے لابنگ کرنی چاہیے اور یونائٹیڈ نیشن کی ریزولوشن کے باوجود کشمیر کو ابھی تک اپنے حق کے رائے دعی سے محظوم رکھا گیا ہے اور ابھی یہ آرٹیکل تری سیونٹی کے بعد کشمیر کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا جو منصوبہ ہے وہ سراسر ظلم ہے ہم کپنی کشمیر بھائیوں بینوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ آج اظہار یک جہدی کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور اس طرح کے مظالم ہم برداشت نہیں کریں گے ہم مسلمان تمام امت مسلمہ کو چاہیے کہ کشمیروں کا ساتھ تھے ان کے جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں شکریہ جناب یہ دن انڈیا کے مہتاسب حکومت کے اس فیصلے کے خراب منایا جا رہا ہے جو کہ سال دوہزہ انیس میں آج ہی کے تاریخ پانچ جگست کو مقبوضہ جمہور کشمیر کو انڈیا کے مہتاسب حکومت اور نریندر موڈی نے کشمیر کے انڈین آرٹیکل تین سو ستر کے تحت دی گئی خصوصی ایسیت سے محروم کر دیا تھا اور ان کی سیاست کو بھی چن لیا تھا اور ان کے انڈینڈر کو بھی گرا دیا تھا جس کے لیے کشمیری بائی بہنوں کا احتجاج گزر پچھلے چار سالوں سے جاری و ساری ہے جنابی سپیکر ہم اس ہیوان میں اپنے کشمیر بائی و بہنوں کو نقین دلاتے ہیں کہ تمام کے پاکستان کے تمام سیاسی جھواتے وفاق اور صوبائی حکومتے اور پاکستان کے عوام اس جد و جہد میں ان کے ساتھ کرے ہیں جنابی سپیکر ہم اس ہیوان میں عالمی قوت اور برخصوص اقوام اتحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انڈیا کے اس غیر آئینی اقدامات کو جو کشمیر پر ہے اقدامات کو اور کشمیر کے مسلمانوں کے انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور مقبوضہ کشمیر کے آئینی حصیت کا خاتمہ دراصر کشمیریوں کے حق خدرادیت کو دبانا ہے جس میں انڈیا کے غاصب حکومت کو کبھی کامیاب نہ ہو سکے گی شکریہ جو ہماری بہنوں کے ساتھ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ تو انسان بیان نہیں کر سکتا ان کے اوپر جو ظلم ہو رہی ہے جو ان کے اوپر بھربریت ہو رہی ہے میں اپنے بہنوں کے لیے بات کروں گی کیونکہ میں ایک عورت ہوں عورت پہ کیا گزرتی ہے وہ مجھے بتا ہے تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ حمد اور طاقت اور جرت عطا فرمائے کہ ہم اپنے کشمیریوں کے لیے اپنے فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائیں اور اپنے وقت ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کل جو ہماری اسمبلی میں ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں بھرداش کسی میں نہیں ہے ایک بات ہوتی ہے دوسرے بات پہ ایک دوسرے کو تھپڑ مارنے ایک دوسرے کو دوسرے کی بیزتی کرنے پہلے تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کشمیر تو جناب میں سپیکر جب سے میں میں نے ہو سنبھالیا کشمیر کے ظلم اور اس کے اوپر جو کشمیریوں پہ گزر رہی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم فوجی لوگ ہیں میرے بابا بھی فوجی تھے میرے ہزبین بھی فوجی ہماری پوری فیملی فوجی جو ادھر ہوتی تھی وہ آ کے ہمیں سناتی تھی تو مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے جتنے باتیں بڑی انچی انچی کرتے ہیں مگر کرتے کچھ بھی نہیں ہیں مظلوعوں کے لیے غریبوں کے لیے ہمیں چاہیے جو آپ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہم آئے ہوئے ہیں کوئی تو کچھ تو ایسے کام کریں جو ہمیں یاد رکھیں لوگ کہ بھئی یہ لوگ آئے تھے انہوں نے کشمیریوں کے لیے کوئی آواز اٹھایا فلسطینیوں کے لیے کوئی آواز اٹھایا اللہ کے واسطے آپ لوگ بس کرسی کرسی کھیلتے جاتے یہ میری کرسی ہے یہ آپ کی کرسی ہے یہ تمہاری پارٹی ہے یہ میری پارٹی ہے وطن کے لیے کوئی نہیں سوچتا اگر خطا نہ خواستہ اللہ نہ کرے فلسطین والا دن یا کشمیر کا دن ہمارے وطن میں آئے تو ہم کیا کریں گے آپ لوگ یہ یوں نہیں سوچتے ہو پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان سے ہمارا نام ہے پاکستان سے ہماری عزت ہے پاکستان کا کوئی نہیں سوچتا یہ پی ٹی آئی کا سوچتے ہیں ہم پیپل پارٹی کا سوچتے ہیں وہ مسلم لیگ کا سوچتے ہیں بھئی پاکستان کا سوچو اللہ نہ کرے کشمیریوں کا دن آپ پہ آئے تو آپ کیا کرو گے جب آپ کسی کے لیے آواز نہیں اٹھاتے تو آپ کے لیے کون آواز اٹھائے گا کوئی ہے آواز اٹھانے والا اتنے مسلمانوں میں کس نے فلسطین کے لیے آواز اٹھایا وہاں پہ بچوں کی حالت آپ دیکھیں وہاں پہ عورتوں کی حالت آپ دیکھیں پانی نہیں ہے کھانا نہیں ہے دفنانے کے لیے ان کو آپ خود دیکھ رہے ہیں جناب اس بھی کشمیریوں کا بھی آپ حال دیکھ رہے ہیں ہماری بہنوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور میں کیا میں کیا بن کشمیر کے اوپر ایک دکھی بین کا یہی فریاد ہے اللہ ہمیں حمد دے اور اللہ ہمیں طاقت دے کہ ہم طاقتور کے سامنے زبان کھول سکیں شکریہ جی افسوس کے ساتھ ہم ایک ایک سمبالک نیشن یا گورنمنٹ رہ گئے ہیں مودی سرکار اور اس سے پہلے جو ہنڈین پورسز نے کشمیر کے لیے کیا ہے وہ اپنے احکامات بھی کرتے ہیں ڈیسیجنز بھی کرتے ہیں اور ان کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارا ابھی تک جو واقعات ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیل ہنیاں کا جو واقعہ ہوا ہے یہاں پہ بہت اچھی باتیں کی گئی ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو ڈیسیجنز یا فیصلے ہم صرف بیسٹڈ انٹریسٹ یا قومی مفاد کی ذریعے کر سکتے ہیں مذہب کے ذریعے اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہماری ایسے مسلمان ملک ہیں جو آپ پچھلے دس سالوں میں دیکھیں تو ان کا قومی مفاد جو ہے وہ انڈیا سے پورا ہوتا ہے تو بلکل ان کی ایک رسپانسیبیلٹی بنتی ہے to save the national interest of their own people اگر ہم کشمیریوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انڈیا پاکستان سے آپ باہر جائیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ at a different level ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بدقسمتی سے ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنی پیسوں کی وجہ سے ابھی ہم دوزار چوبیس میں ہیں اور ہماری ایک آنمی کہاں کری ہے اور ہمارا پوچھٹو والا کون ہے اگر آپ علامتی طور پر اس چیزوں کو کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ عملن سطح پر کرتے ہیں تو آئیں پاکستان وہ قوت ہے کہ میں یہ صرف بات نہیں کر رہا ہوں کہ ہم دنیا کی عظیم معاشی ترکی آفتہ قوموں سے ایک قوم ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے ویسٹڈ انٹریس اور قومی مفاد کو سامنے رکھیں لیکن افسوس کے ساتھ جب ہمارے قومی مفاد کی بات آتی ہے تو پھر ہمیں وہاں پہ قومی نہیں ذاتی مفاد آ جاتا ہے تو آپ یہاں پہ ریزولوشن اور میرے یہ تجویز ہوگی کہ ہمارے ساتھ چائنہ ہے ترکی ہے ملیجیا ہے باقی ملک بھی ہیں ان کو بھی ہمارے حقیقت کا ہے یا ہمارے جو ریسورسز یا جو ہماری ضرورت ہوگی تو اس پہ آپ فوکس کریں امریکہ اسرائیل اسرائیل ہنی آپ نے دیکھ لی ہے وہ ہمیشہ یہودیوں کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کی کورپیٹ سیکٹر و معیشت یہودیوں سے بنی ہوئی ہے ہم کہاں رہ جاتے ہیں آپ ذرا پاکستان سے باہر جائیں ابھی بنگلہ دیش کے ساتھ بھی آئیے تو گناہ بہتر ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس میں ہماری سب سے زیادہ ہماری اپنی کوت آئی ہے تو میری یہ خواہش ہوگی کہ ہم اس کو ایک مختلف اپروچ کے ساتھ ٹیکل کریں پاکستان ابھی بھی ایک حقیقت ہے ہماری جیوگرافک پروکزیمیٹی کی ضرورت ہے چائنا کو ہے اور ملکوں کو ہے وزیراعظم صاحب نے کل بڑی اچھی آج میں اخبار میں دیکھنا تھا بات کی ہے کہ ہم امریکہ کی وجہ سے چائنا تعلقات خراب نہیں کریں گے آئے بیٹھیں اور اس کشمیر کی ایشو کو جو انا کا ایک بہت بڑا مسئلہ بن ہوئے جب سے ہم پیدا ہوئے کشمیر کشمیر ہے پلسطین بھی اس کے ساتھ ہے اور پاکستان بطور ایک ایتمی قوت ہمارا یہ حق بنت ہے کہ ہم اس میں لیڈ لیں جب ہم اپنے قومی اور ریجنل مفاد کیلئے کھڑے ہوں گے تو میں آپ کو کہتا ہوں امریکہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا لیکن جب تک آپ اپنی خود عزت نہیں کریں گے تو اور ملک آپ کے کیا کریں گے تو سر بہت امپورٹنٹ ریزولوشن ہے اور میری یہ خواست ہوگی کہ کم از کم قیبر پوکتنکوا کی طرف سے یہ پیغام اور ایک ایمبیشیس اور لاؤڈ پیغام دے جائے کہ ہم چاہتے ہیں کشمیروں کے ساتھ کڑے اور علامتی سطح پہ نہیں اس سے زیادہ اور انشاءاللہ لوگوں کو اکٹھا کریں نیشنز کو اکٹھا کریں صرف مسلمان ملکوں کو نہ دے کہ امریکہ علم بدار بنتا رہا ہے کوئل وارڈ سے ہیمنیٹیرین گراؤنڈز پر اور سب سے زیادہ بائیلیشن امریکہ نے کی ہے اور اسی لیے آپ انڈیا کو دیکھیں جور فرنینڈس ان کے مطالبات سامنے رکھتے ہیں ہم آتے ہیں میری یہ بات نہیں ہے کولنٹاول کی بات تھی پانچ نقات تھے ہم نے پانچ کی جگہ چھ نقات ان کے مان لیے تو وہ ہمارے رسپیکٹ کریں گے تو سر بلکل کشمیر کے ایشو ہے اس کے ساتھ ہمارے ڈومیسٹک بہت زیادہ مسائل ہیں جتنے بھی ہمارے میجر ایشوز ہیں وہ افسوس کے ساتھ ہماری بیٹ گورننس تمام سی ہوئی ہے جو ہمارے عدداران ہیں وہ کرتے رہے ہیں اور میں عوام سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ کم از کم جان بھی آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو جب تک عوام ان چیزوں کا نہیں پوچھے گی تو کچھ بھی اس میں نہیں ہو سکتا تو میری یہ ایک تجویز تھی اور انشاءاللہ ہم کشمیر بھائیوں کے ساتھ کھڑے گئیں گے اور جو بھی پاکستان سے ہوتا ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو ایک عملی سطح پر دیکھیں اور اس کو حال کرنے کی کوشش کریں شکریہ سپیکر صاحب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو کرادات پاس ہوئے یہ آپ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے اور دنیا کو معلوم ہے کہ کشمیر میں جو مظالم کیے جا رہے ہیں اور جب میڈیا انٹرنیشنل میڈیا ان پر پابندی لگائے جاتے ہیں وہاں پہ کشمیر میں چالیس چالی دن تین تین مہینے کرسوں میں بند رہتے ہیں سپیکر صاحب وہاں پر کانے پینے کے ایشیاں ان کو مجسر نہیں ان کی بلی بند کیے جاتے ہیں تو میں انسان ہوں میرا دل درد کرتا ہے کہ پھر میں پوچھو کہ کہاں گئے وہ اقوام متحد کی قراداتے کہاں گئے وہ ہومن راجز کی تنظیمیں کیا مسلمانوں پر ہی ظلم برپا کرنے سے ان کو امن نظر آتا ہے کیا افغانستان میں لڑائی کیا پاکستان کو حالات جنگ میں رکھنے سے جناب سپیکر ان کو امن نظر آتا ہے کیا فلسطین پر ظلم برپا کرنے میں ان کو امن نظر آتا ہے کیا شام اور کشمیر میں صرف اور صرف مسلمانوں کا خون بہا جانے میں ان کو امن نظر آتا ہے جناب سپیکر آج میں میڈیا کی وجہ سے اور آپ کی وجہ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہے علمی دنیا کو کہ خدارہ مسلمانوں کو فٹوال نہ بنائیں خدارہ مسلمان ممالک کو ظلم ان پر بند کیا جائے یاد رہے کہ مسلمانوں کے عظیم لیٹرہ اور سپیشلی پختونوں نے اس کشمیر کو پہلی بھی فتح کیا تھا آج تو ہم آج تو ہم مضمتی کرادات پیش کرتے ہیں سپیکر تھا ایسا نہ ہو کہ پٹان پھر اٹھے اور پھر مضمتی کرادات پاس نہ کر کے اور روح کشمیر کی طرف ہو شام کی طرح ہو اور فلسطین کی طرف ہو اور پھر ہم اپنے آباو اعداد کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم سے ہم ان سے آزادی چھینے گے لہٰذا میری التجاہ ہے اقوام متحدہ سے میری التجاہ ہے ہمین مراج کی وہ نام نہاں تنجیبوں سے کہ وہ آئے اور مسلمانوں کی ممالک میں ظلم کو بند کیا جائے شکریہ سپیکر صاحب یہاں قراردادیں پاس ہوئیں یقیناً وہ کشمیری بھائیوں سے یکجیتی کے لئے ہیں اور آج کے دن ان کے جو اقوک سلب کیے گئے اس کی مضمت کے طور پر ہیں میں یہ گزارش کرتا ہوں اور اپنی حکومت سے بھی ارباو اقتدار سے بھی کہ ہمیں کشمیر کے معاملہ پہ واضح خارجہ پالیسی اپنانی ہوگی جو واضح ہو اور انڈیپننٹ خارجہ پالیسی بھارت نے کشمیریوں پر ظلم کی ایک تاریخ رقم کی اور کشمیریوں نے اس ظلم کے خلاف ایک مضائمت کی تاریخ رقم کی لیکن یہ حالات عالمی برادری اقوام متحدہ اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے ایک واضح چیلنج ہے اور یہ علاق ان سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ان معاملات پر انسانی حقوق پر اپنی دورہ مہیار دوری پالیسی ترک کرنی ہوگی کہ انہیں کشمیر میں کشمیریوں پر ظلم نظر نہیں آرہا فلسطینی اپنی جانے گنوا گنوا کر ایک تاریخ رقم کر چکے ہیں انہیں فلسطین کا ظلم نظر نہیں آرہا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اقوام متحدہ اقوام متحدہ خود اپنی پاس کردہ قراردات پر عمل درامت کھائے عالمی تنظیمیں انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں کشمیریوں کی آواز عالمی فورم پر بھند کریں اقوام متحدہ اپنی قراردات پر عمل درامت کرے اور اور کشمیریوں کا حق کے خدا رادیت جو انہوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے وہ حق انہیں دیا جائے اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بند کیا جائے وہ سیم بھائی یہاں سے بیٹھے ہیں تھوڑا سا میں گزارش کروں گا کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ایک ہے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر تابہا کے کاشغر تم مسلمان ملکوں ملکوں کو مسلمان طاقتیں پاکستان ایک می طاقت ہے پاکستان نے لیڈ کرنا ہوگا اور جتنی اسلامی قفتیں ہیں اسلامی حکومتیں ہیں انہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی آواز کا ساتھ دینا ہوگا انہیں ان کی ان کے قوم کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور اس کے لیے ہم سب نے اپنی سوچوں کو تبدیل کرنا ہوگا پاکستان کی قوم کو ایک قوم بننا ہوگا پاکستان کے جو سیاسی لیڈر ہیں انہیں اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑنا ہوگا سیاسی اختلافات سے بلد تر ہو کر کشمیر کے لیے ایک پیج پرانا ہوگا میں دعا بھی کرتا ہوں اور پھر یہ ہی کہوں گا کہ ہم سب نے اپنے کشمیریوں بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے شکریہ جنب منابی سپیکر تینکیو سو مچ آج موقع کی مناظبت سے بات کرنا چاہوں گا کشمیر کے حوالے سے اکوپائیڈ کشمیر اور اگر میں اپنے تاریخ پر نظر دورا ہوں تو اسکولوں میں ہم نے یہ نام سنے تھے محمد بن قوسم ٹیفو سلطان تاریخ بن زیاد سلاودین ایوبی خالد بن ولید جیسے نامور اور تاریخ ساز جو اسلامی چیپٹر کا بہت بڑا حصہ ہے اور انہوں نے ہمارے لئے ایک راہ متعین کی ہوئی ہے آج بھی اگر ہم اپنے ہسٹری کو ریوائیو کریں تو پھر کشمیر کی آزادی ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں ہوگا کیونکہ جسٹس انصاف طاقتوروں کے درمیان میں ہوتا ہے اگر ہم بحیثیت قوم کانسولیڈیٹڈ ہوں اور اپنی خداری کا احساس ہو اس ملک کو آگے بڑھانے کا فکر ہو اور ہمیں اندازہ ہو کہ عوام کے جذبات کا ہم صحیح معنوں میں نمائنگی کرتے ہیں تو پھر کشمیر سے زیادہ فلسطین آج جل رہا ہے اور پوری امت مسلمہ آج ڈپریشن میں ہیں انگزائٹی میں ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں ابھی جو ہم بیٹے ہوئے ہیں جو حال میں دیکھ رہا ہوں ہماری ریزولوشن پاس ہو رہے ہیں قومی سطح پہ بھی صوبائی سطح پہ بھی لیکن میرے خیال میں یہ ایک فرضی پروسس تو ہو سکتا ہے لیکن جو اقوام متحدہ بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی آج کے اس دور میں کوئی خاص کردار ادا کرنے کا اس کے پاس کوئی قوت ہی ایسی نہیں ہے جو پریکٹیکلی طور پر دنیا قومن دلا سکے تو علام اقبال نے جو تصور پاکستان پیش کیا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک توفہ ہے اور یہ جو ہمارا ملک ہے اس کی بہت سٹیٹیجک ایمپورٹنس ہیں لیکن پچھتر سالوں میں ہم سبق نہ سیکھ سکیں ہم دفن ہو چکے ہیں اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کا بھی کوئی شاندار جاندار تاریخ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے بدکسمتی سے اور it is very unfortunate کہ ہم سیاسدان ہو کر بھی ہم اس قوم کو ایک ڈریکشن نہیں دے سکیں کیونکہ ہم اپس میں الجے ہوئے پچھلے دنوں میں اس ہاؤس میں دیکھ رہا تھا خوشکسمتی سے میں اس دن اس ہاؤس میں نہیں تھا وہ بدمزگی میں دیکھ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتنا little mind ہے ہماری maturity ہونی چاہے عوام کے لیے ایک بہت اچھا impression جانا چاہے اور پھر ہم لوگوں کا تماشا نہ بنے تو کشمیر اپنی جگہ وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی لازمی اور فرض این کی طرح ایک دورہ کام ہے جو ہم نے مکمل کرنا ہے لیکن کیسے کریں گے اس کے لیے کیا strategy ہے کیا مستقبل ہے اس پہ ہم نے صرف سوچا ہے اور عملی اقدامات اگر کسی نے اٹھائے ہیں تو میں آج بابانگ دول اپنے لیڈر امران خان کا حوالہ دے سکتا ہوں جس نے پوری دنیا کو کشمیر کے بارے میں بہت زبردست پیغام پہنچایا آج اگر خوش قسمتی سے میرے لیڈر ہوتے تو میرے خیال میں انڈیا ایک کارنر میں ہوتا اور دنیا بھی اس کو ملامت کرتی اور دنیا کو بھی پتا چل جاتا جس طرح امران خان نے ریسیس آئی ڈی اے کا ادھر اس کو ایکسپلور کیا ایکسپلین کیا پوری دنیا کو بتا دیا کہ انڈیا کی ذہنیت کیا ہے لیکن جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں ہماری اپنی منافقت ہمیں لے کے کسی اور طرف چل پڑتے ہیں انٹرنل منافقت نے پوری مسلم امہ کو ستیاناس کر دیا ہے اس کا آپ تاریخ دیکھیں جب بھی کوئی تباہی ہوئی ہے ہم نے اندر سے کی ہوئی ہے باہر سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جیتا اندرونی ہم کرتے رہتے ہیں تو برائے کرم ہمیں ہوش کے نا خون لینے چاہے اور آئندہ کے لیے پریکٹیکل ہماری سٹیپنگ ہونی چاہے تاکہ دنیا کو پتا چل سکے کہ یہ بھی کوئی قوم ہے ان کی بھی کوئی آواز ہے ان کی بھی کوئی حیثیت ہے اگر قومی ورلڈ قومیٹی میں ہمارا کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو میرے خیال میں ہماری آواز دور تک نہیں جائے گی تو اس بارے میں ہمیں سوچنا چاہے پہلے اپنے گھر کا بھی سوچنا چاہے کتنا سٹرانگ بنا سکتے ہیں کتنا انونسیبل ہم ہو سکتے ہیں کتنا پر اثر ہم ہو سکتے ہیں ہمارے بات کا کیا وزن ہو سکتا ہے اس بارے میں ہم سب کو اور اس ہاؤس سے یہ سب کے لیے پیغام ہے جو بھی اس ملک کے پاسداران ہیں جو بھی اس ملک کا فیوچر میں حفوظ کرنا چاہتے ہیں جو بھی اپنے نسلوں کو ملک سے باہر جانے کی بجائے اپنے ملک میں سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہے کہ ہم practically عملی طور پر ہم اپنی قوم کو بھی دکھائیں دنیا کو بھی دکھائیں کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم ذمہ دار قوم ہیں ہم احساس رکھتے ہیں ہم دنیا کا بھی احساس رکھتے ہیں اپنے آپ کا بھی رکھتے ہیں کشمیر کا بھی رکھتے ہیں پوری مسلم امہ کا بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ تو بینگ اٹومک پاور یہ ہماری پیغام جانی چاہے اور ہم ابھی وہ ایک لطیفہ ہے کہ کسی گاؤں پہ کوئی چور روز بروز آنے لگتے تھے تو بیوی نے اپنے خواہن سے کہا کہ کوئی توڑا بہت ہمارے گھر میں بھی ہونا چاہے اس بیچارے نے اپنی گائی بیچی اور پتہ نہیں کی سٹپ کا بندوق لیا ہوگا ایک دن اتفاق سے وہ چور اس کے گھر آنے لگے تو بیوی نے اس کو اکسایا کہ بھائی کوئی بندے آئے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ بندوق کوئی نہ لے جائیں بس باقی سب کچھ لے جائیں کوئی بات نہیں تو ابھی ہمیں وہ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا پاور جو ہے اس پہ بھی کوئی قبضہ کر لے اور ہمیں کہیں کہ بس کھائیں پیئیں بس موجہ کریں اور کچھ نہیں ہے مجھے تو یہ خطشات نظر آ رہے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے لیکن ہمیں بیدار ہونا چاہے ہمیں بخبر ہونا چاہے اور ہمیں سیاست بطور عبادت کرنی چاہے بارتی فوج اور پولیس کی جانب سے کشمیر میں اپنے حق کے لئے نکلنے والے مظلوموں کی مزاہمتی تحریک کو چلنے اور معصوم شہریوں کے اغواق قتل جیسے اقدامات کو یہ ایوان تشریف کے نظر سے دیکھتا ہے کشمیری عوام اور بارتی سیکیورٹی فورسز کے آئے روز اور تشدد کا روائیوں کا سلسلہ تک تک نہیں تم سکتا جب تک عالمی سطح پر کوئی مصبت اقدامات عملی اقدامات نہیں ہوتے اس وقت کشمیر میں حق خود ارادیت کے لئے آواز برند کرنے والے بے گناہ لوہوں سے جیلیں بری ہوئی ہیں ان کے خاندانوں کو بھی غیر قانونی مسلط فورسز کی جانے سے شدید حرسان کیا جاتا ہے جناب سپیکر صاحب یہ ایوان بارتی حکومت کے غیر انسانی رویہ اور کشمیر میں غیر قانونی محاصرے کی مضمت کرتا ہے کشمیر پر طاقت کے ذریعے قابض ہونے کی بارتی کوشش نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی قوانین کی بھی دجیاں بکیر رہی ہیں اس وقت کشمیر میں کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں لا تعداد حریت قائدین جنہوں نے ان مظالم کے خلاف وعد اٹھائی تو یا انہیں قتل کر دیا گیا یا پھر جیلوں میں قید ہے اس کے باوجود ہزاروں کشمیری مرد عورتیں بوڑے بچے بارتی ظلم و جبر کے خلاف سراپا احتجاج ہے تاکہ دنیا میں یہ پیغام ہر کونے تک پیلتا رہے کہ وہ بارت کی غیر قانونی قبضے کو مسرط کرتے ہیں صبح کے سب سے بڑے جرگے میں کشمیری عوام کو یقین دلائے جاتا ہے کہ حکومت عوام اور پارلیمان ان کی جدوجہت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کڑے رہیں گے جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات اور اقوام متحدہ کی سلامتی گونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا آج یوم استحصال کے موقع پر یہ ایوان اقوام متحدہ عالمی برادری اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے متعلقہ کبتا ہے جو کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بہمالی کو رکھا جائے اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کشمیری عوام کو ان کا حق دیا جائے جناب سپیکر پانچ اگست یقیناً ایک تو پوری پاکستانیوں کو تکلیف دیتا ہے اور دوسری طرف پاکستان تیری کے انصاف کے جتنے کرکنان ہیں ان کو بھی تکلیف دیتا ہے پانچ اگست دوہزار انیس کو آرٹیکل تری سیون زیرو کو ریوک کر کے کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کر دیا گیا جو کہ یونیٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کے بلکل برقص تھا دوسری طرف پانچ اگست دوہزار ترائیس کو میرے قائد میری لیڈر جناب عمران خان صاحب کو جالی کیسز کے اندر بدددی سے گریفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ پولیٹیکل ڈسکرمنیشن کی طرف ایک ایسے کارکوٹری میں رکھا گیا جس میں وہ پاکستانی فوج یا پاکستانی پولیس والے یا ادارے دشتگردوں کو رکھتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پانچ اگست ہمیں تکلیف دیتی ہے اچھا جناب سپیکر کشمیر کے حوالے سے یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولیشن کے تحت بہت ساری ریزولیشن موجود ہیں جو جمع اینڈ کشمیر کے حوالے سے ان کو ایک خاص سٹیٹس بھی دیتی ہے اور ان کو یہ اختیار بھی دیتی ہے کہ یہ کشمیری فیصلہ کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں یہاں پر یونیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل ریزولیشن نمبر 47 1948 سر میں آپ کو پر کر سنا دیتا ہوں The resolution rules that the question of the accession of جمع اینڈ کشمیر to India اور پاکستان should be decided through the democratic method of a free and impartial impartial play beside مطلب یہ یہ ریزولیشن کشمیریوں کو ایک جمہوری طریقے سے اپنی رائے شماری کے ذریعے یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں سر یہاں جناب سپیکر یہاں دوسرا ہے یو این ایسی آر ریزولیشن نمبر ایٹی نائنچین فیفٹی سر یہ بھی with the will of the people of کشمیر via democratic method of a free and impartial democratic process وہ اختیار کشمیریوں کو دیتی ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اسی طرح یو این ایسی آر ریزولیشن نمبر 51-1948-91-1950-98-1952-122-1957-1172-1998 اور اس طرح کے ہزاروں ریزولیشن یونائٹڈ نیشن کے ریزولیشن موجود ہیں جو کشمیریوں کو یہ اختیار دیتی ہے کہ انہوں نے کہا جانا ہے انہوں نے انڈیا کے ساتھ رہنا ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا انہیں ایک آزاد خودمختار سٹیٹ اپنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے انڈیا بدماش بنا ہوا ہے اور وہ یہ ساری ریزولیشن جوتی کے نوک پر رکھتے ہیں اور پانچ اگست 2019 کو یہ ساری ریزولیشن سائٹ پر رکھ کر کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کرتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے دعویدار یونائٹڈ نیشن جو پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک محتبر ادارہ سمجھتا ہے ایک سٹیٹ جو ریزولیشن جو ریزولیشن کی آئیڈیولیجی فالو کرتا ہے وہ اٹھتا ہے اور پوری دنیا کی سوچ کو پوری دنیا کے ریزولیشن کو سائٹ پر رکھ کر کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کرتا ہے لیکن نہ ہی اس پر کوئی پابندی لگتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی انتقامی کروائی کی جاتی ہے ان کی بدماشی کا یہ عالم ہے کہ وہ یہ سپیشل سٹیٹس ختم کر کے وہاں پر عورتوں بچوں بوڑوں کو گولیا بھی مارتے ہیں ان کو الیگلی آریسٹ بھی کرتے ہیں مائنرز کو جیل میں بھی رکھتے ہیں عورتوں کو وہاں کے میل پولیس آفسرز سرکر پر بھی گسیڑتے ہیں اور ان کی جو عزتیں ہیں وہ بھی پامال کرتے ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں یہ ذمہ داری یونائٹیڈ نیشن کی صرف نہیں ہے یہ ذمہ داری تمام امت مسلمہ کی ہیں اگر کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اگر فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے اگر اقوانستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں ہو رہا ہے یہ امت مسلمہ اور امت مسلمہ کے جو لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے معصوم مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے جن پر ظلم ہو رہا ہے چاہے وہ یہودی کر رہے ہیں یا چاہے وہ انڈیا میں آر ایس ایس کی ایڈیولوجی والے موڈی کی سرکار کرتی ہے جناب سپیکر کچھ قصور ہمارے پاکستانی لیڈرز کا بھی ہے کیونکہ انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار اٹارہ تک ہم خواب خرگوش میں پڑے رہے ہیں ہم صرف اپنی آیاشیوں میں پڑے رہے ہیں لیکن مرد مجاہد امت مسلمہ کی لیڈر ہمارے قائد جناب عمران خان صاحب دو ہزار اٹارہ میں حلف لیتے ہیں اور یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی کے فلور پر پوری دنیا کے سامنے کشمیر اور فلسطین کا مقدمہ رکھتے ہیں اور ان کی اس طرح نمائندگی کرتے ہیں کہ ان کے خود کے اپنے لیڈر بھی اس طرح نمائندگی نہیں کرتے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی پانچ اگست کو جو انڈیا نے پانچ اگست کو کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا اسی طرح پانچ اگست کو میرے اس غیرت ماند عزت ماند بہادر نیڈر لیڈر کو انہوں نے جو ہے اس طرح کالکوٹری میں بند کر دیا اور آج تک وہ جو ہے اس کالکوٹری میں پڑا ہوا ہے میرا مطالبہ یہ ہے میری ریکویسٹ یہ ہے میرا التجاہ یہ ہے کہ ہم نے بطور پاکستانی قوم متحد ہونا ہے ہم نے بطور پاکستانی قوم اچھے برے کی تمیز کرنی ہے ہم نے پاکستانی قوم پاکستانی لیڈران کو تولنا ہے پرکنا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ حقیقی طور پر ہماری نمائندگی کون کر سکتا ہے اور انشاءاللہ اوٹاللہ ایک منٹ کے صرف خاموش ہونے سے ایک منٹ کے سوچنے سے ان کو ایمیج کلیر ہوگا کہ وہ صرف اور صرف مرد کلندر جناب عمران خان صاحب ہے